لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آزانیں تین ہوتی ہیں اس کا جواب کیا دیا جائے ہمارے ہاں آزانیں تین ہوتی ہیں کیونکہ ہم نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ تعداد میں دنیا میں کم ہیں اس لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے جبکہ ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر پڑھیں زہر اصر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور الہدہ الہدہ بھی پڑھا مغرب اشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور الہدہ الہدہ بھی پڑھا تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو الہدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے پیغمبر اکرم نے دونوں طریقے پر عمل کر کے دکھایا تاکہ میری امت آسانی میں رہے صحیح بخاری صحیح مسلم اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہیں اب جب آپ کو نو نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو آزان کا فلسفہ ہے اعلام اعلان لوگوں کو آگاہ اور اطلاع کرنا کے نماز کھڑی ہو رہی ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے تمام فقی کتابوں میں آزان اعلام اور ہے آزان لسلات اور ہے نماز کی آزان اور ہے اور اعلان کی آزان اور ہے تو لاؤڈی سپیکر پر جو آزان کہی جاتی ہے وہ آزان کہہ جاتی ہے اعلام کی آزان یعنی اعلان کی آزان اعلام بھی لفظ صحیح ہے میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ اعلان بھی لفظ صحیح ہے اور پھر جب لوگ سب اعلان سن کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے ہاں اقامت کہلی جاتی ہے اور اگر آزان بھی کہی جائے مطلق ذکر کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے لاؤڈی سپیکر پر کہا جائے کیونکہ جنہیں بلانا تھا انہیں بلالیا گیا اور انہیں پتا ہے کہ اب سب جمع ہوں گے تو دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے عورتوں کا دھرنوں میں جانا کیسا ہے جیسے ہماری شیعت کے مطابق ہوں جن میں ہماری ضرورت ہو عورتوں کا دھرنوں میں جانا یا کسی بھی احتجاج میں جانا یا کسی بھی ریلی میں جانا جہاں قومی فریضہ بنتا ہو اپنی حمیت غیرت اپنے اتحاد کا ثبوت اس کا لازم اقرار پائے جس سے قوم کو تقویت پہنچے جسے ملت کو اعتماد ملے تو جہاں مردوں کا جانا ضروری ہے وہاں عورتوں کا جانا بھی روکا نہیں گیا ہے انہیں منع نہیں کیا گیا ہے بعض اوقات ان کے جانے سے تقویت ملتی ہے بعض اوقات ان کے جانے سے اور زیادہ بہتر وقار سامنے آتا ہے